تو بھائی صاحب ایڈوانس بکنگ کی سنامی آنے والی ہے اینیمل کا ہر گھنٹے بڑھتا بمپر کلیکشن برمہ شت کے لائپ ٹائم ایڈوانس کلیکشن کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتا ہوا رنویر کپور کی ایبر ٹائم سب سے بڑی ایڈوانس بکنگ کی مووی بننے والی ہے ایسا کنفرم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب ہیدر آباد میں پری ریلیز ایبنٹ کے بعد تیلگو اور ساؤت میں بھی اس مووی میں جبردست اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے تو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کہ اس کی اب تک کل ایڈوانس بکنگ کتنی ہو چکی ہندی برجن میں کیا حال ہے اور باقی کے بچے دو دن میں کیا کرنے والی ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے اتنی بڑی ایڈوانس بکنگ کے بعد اس کی اوپننگ کتنی ہوگی کیا ریکارڈ بنانے جا رہی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریے کامنٹ کر کے جرور بتائی کہ آپ کو یہ انیلیسٹ اور ریپورٹس کیسے لگتے ہیں تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع بیل اس کی جو ایڈوانس بکنگ کے آگرے تھے وہ 8.25 لاکھ کے تھے اور آج صبح اس کی ہوئی ہے 9.75 لاکھ سے یعنی کہ ہر گھنٹے فلم کروڑوں میں کھل رہی ہے تو بات شروع کرتے ہیں اس کی ایڈوانس بکنگ کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی بات کریں نیشنل چین کی یعنی تین بڑے سینیما پی آئی سی بولا تو پی بی آر آئینوکس اور سینی پلیکس میں یعنی فلم ابھی تک 1 لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ٹکٹ بیچ چکی اور زلد ہی یہ گدہ ٹو کا ریکارڈ کو بھی توڑ دے گی بات کریں ابھی تک کے ریکارڈ کی جو کی کوویٹ کے بعد کا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں گدھر ٹو نے دو لاکھ چونتہ ہزار ٹکٹ بیچے تھے آدھی پوریس نے دو لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ بیچے تھے برحماسٹر نے حالان apost کے ریکارڈ کو توڑنے والی ہے کیونکہ برحماسٹر نے دو لاکھ تین ہزار بیچے تھے اور ابھی تک 1 لاکھ ساٹھ ہزار بیچ چکی ہے کیا اگر دیری کی بات کا ہے تو 3 لاکھ آٹھ ہزار ٹکٹ بیچے تھے کیجی اپ کے ہندی برجن نے پانچ لاکھ پندر ہزار ٹکٹ بیچے تھے اور اس کے بعد کنگ خان کی دونوں موویز پتھان اور جوان پتھان نے بیچے تھے پانچ لاکھ چھپن ہزار اور جوان نے ایڈوانس بوکنگ میں بیچے تھے پانچ لاکھ سن تاون ہزار جس حساب سے ایہ نیشنل چین میں ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ٹاپ پائی میں تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ آنے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں اگر بات کریں ایڈوانس بوکنگ میں روپیوں کی کتنی کمائی ہوئی ہے تو آج صبح اس کی نو کروڑ پچھتر لاکھ سے ہوئی تھی سروعات اور لینگویجز میں لیکن اب تو بھائی صاحب ہندی برزن میں ہی نو کروڑ پچھتر لاکھ کما چکی ہے زیہا گائز آپ نے صحیح سنا نو کروڑ پچھتر لاکھ کے فلم ابھی تک ہندی برزن سے ہی کما چکی ہے اگر ہندی برزن میں ہم کی ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی بات کریں تو لگ بگ تین لاکھ سے ادھ ایک ٹکٹ بیچ چکے ہیں تین لاکھ دس ہجار ٹکٹ اس ابھی تک بیچ چکی ہے ہندی برزن میں اگر سو کی بات کریں کہ ہندی برزن میں سو کتنے تو پیسٹ سو سو اس سماعہ ہندی برزن میں چل رہے ہیں اگر ہم تیلگو کی بات کریں تو بھائی کل کے پیڈی ریلی جی بینٹ کے بعد تو تیلگو کو پنک لگ گئے ہیں زیہ کل محیص بابو اور ایس راجہ مولی نے آ کر کے ساؤتھ والوں کو اس پیل میں اتنا اچھا انٹریسٹ جگہ دیا ہے کہ بھائی صاحب اکدم سے گراپ اونچا چلا گیا ہے اور اب تیلگو کے جو کلیکشن کی بات ہے تو وہ کروڑ کو پار کر گیا ہے زیہاں آکڑا ایک کروڑ کے اوپر کا ہو چکا ہے بتا رہے ہیں کہ اس ریبینٹ میں کوئی کنٹرو برسی بھی ہو گئی ہے کوئی پولیٹیشن وغیرہ آ گئے ہیں کوئی ساپتی جنگ بات کہہ دی ہے لیکن اس سے بھائی جو بھی معاملہ رہا ہو اس کا تو پتہ نہیں لیکن کل میں لاکھر کے فلم کو تو ایک اچھی ہائپ ملی گئی ہوگی فلم کا تو پرچار ہوئی گیا ہوگا اگر ہم تیلگو برجن کی کمائی کی بات کہیں تو بھائی صاحب ستر ہزار سے ادھیک ٹکٹ بیچ کر کے ایک کرو دس لاکھ کی کمائی ہے کر چکی ہے جبکہ سو صرف چھہ سو پینسٹ ہی ہے جی ہاں صرف چھہ سو پینسٹ سو ہے بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اوپننگ ڈے تک لگوہ ہجار بارہ سو سوتو تیلگو برجن میں آنے ہی چاہیے تمیل میں معاملہ فلال تھنڈا ہی چل رہا ہے لگوہ دسزار روپیوں کی ایڈبانس ووکنگ ہوئی ہے کل سو اکتالیس ہی ہیں اور ٹکٹ کی بات کہا ہے تو مہتر آٹھ سو پچاس ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ہم اوبرال ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی جن میں ہمارے نیشنل چین بھی ساملے اور سنگل سکرین بھی ساملے ہیں تو بھائی صاحب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے ایک ملین پار ہونے والا ہے ٹکٹ کی سنکھیا اتنی زیادہ ٹکٹ بیچے جا چکی ہیں سات لاکھ چھتر ہزار جی ہاں اینیمل نے اب تک ہندی برجن سے ہی سات لاکھ چھتر ہزار ٹکٹ بیچ دیئے ہیں اور ابھی تو پورا کا پورا دھائی دن باقی ہے لگ بگ تیتر سو سو چل رہے ہیں ہندی برجن میں اگر سہربائیز کی بات کرنا تو بھائی صاحب انسی آر ڈلی میں ہی دو کروڑ تیتیس لاکھ کی کمائی کر چکی ہے فلم چھہ سو تیرہ انبہ سو چل رہے ہیں زن میں سے دو سو پچیس سو ہاؤس پول اور ایک سو پیسٹ سو فلنگ فاسٹ بتا رہے ہیں ممبئی کی بات کی جائے تو چورہ انبہ لاکھ کی کمائی کر چکی ہے پتہ نہیں ایک کروڑ کے اوپار نہیں ہوا لیکن چورہ انبہ لاکھ ہو چکی ہے پانچ سو تین سو ممبئی میں ہے باون ہاؤس پول ہیں باون بے فلنگ فاسٹ ہیں پونے کی بات کی ہے تو چالیس لاکھ کی کمائی کر چکے ایک سو انسٹھ سو ہیں تیتیس ہاؤس پول چل رہے ہیں چھتیس فلنگ فاسٹ ہیں بنگلی روح میں فلم ستاسی لاکھ کی کمائی کر چکی تین سو پچھتر سو میں سے انٹھاون سو ہاؤس پول ہیں او چھا سٹھ سو فلنگ فاسٹ ہیں ہیدر آباد کی بات کی ہے تو آکڑا ایک کروڑ کے پار جا چکا ہے isia کروڑ بیس لاکھ کی کمائی کر چکی تین سو انسٹھ سو میں سے ایک سو تین ہاؤس پول چل رہے ہیں اور اٹھتیس سو فلنگ فاسٹ چل رہے ہیں کوہلکاتا کی بات کیا تو اٹھائیس لاکھ اہمدعباد میں فلم تیس کروڑ کی کمائی کر چکی جبکہ چینے کی بات کیا تو اٹھارہ لاکھ کی کمائی کر چکی سورت کی بات کیا تو بارہ لاکھ کمائی کمائی کر چکی والی ہے تو بھائی صاحب ابھی تک اگر بات کریں ایک جیکٹ لی تو یہ دس کروڑ نباسی لاکھ کی کمائی ابھی تک کر چکی ہے یعنی آج رات تک یہ تیرہ کروڑ لگ بگ پوری کما سکتی ایڈوانس بکنگ میں اور اس کے بعد بچتے ہیں پورے کے پورے دو دن تو بھائی صاحب جتنی زیادہ نجدی کی ریلیز ڈیٹ آ جائے گی اتنی زیادہ لوگوں کا انٹریسٹ بڑھتا ہے اور لوگ ایڈوانس بکنگ میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسیپٹ کرتے ہیں تو کل ملا کر کے آپ ان دو دنوں کا آکڑا بھی تیرہ کروڑ یعنی اس کا جسٹ ڈبل مان سکتے ہیں کل ملا کر کے لگ بگ چھبیس کروڑ ایک کمائی کر سکتی ہے صرف ایڈوانس بکنگ سے بہت بڑا آکڑا چھبیس کروڑ ایڈوانس بکنگ سے اس کا مطلب ہے لگ بگ پچاس سے ساٹھ کروڑ کی اوپننگ لینے والی ہے برہماشت نے چھتیس کروڑ کے اوپننگ لیتی اس کا مطلب ہے کہ رنویر کپور کی کیریئر کی ویسٹ مووی بننے والی ہے سب سے بڑی اوپننگ لینے والی مووی بننے والی ہے بھائی صاحب برہماشت کا چھتیس کروڑ کو پیچھے چھوڑنا تو اب اس کے ہندی برزن کے بس کی بات ہو گئی ہے کیونکہ ہندی برزنی لگ بھگ چالیس کروڑ سے زیادہ کی اوپننگ لینے والا ہے اوبرال آپ مان لیجیے پچاس پچپن ساٹھ کروڑ تک تو یہ اوپننگ لینے والی ہے میں نے تو اپنا پرڈیکشن دے دیا کہ پچاس سے ساٹھ کروڑ کے بیچے اوپننگ کرے گی آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں کسی اگلی ریپورٹ اگلے اینالیسس میں تب تک کے لیے وابائے